عظمت فاروق آزم، عظمت عثمان، عظمت علی، عظمت امیر محاویہ، بہر پر پیچا گیا، محاویہ محاویہ، بہر پر پیچا گیا، بہر پر پیچا گیا، بہر پر پیچا گیا، نارو تقبیر، جناب قاضی مطیع اللہ صاحب مشاء اللہ، مشاء اللہ، مشاء اللہ، مشاء اللہ، مشاء اللہ، مشاء اللہ، آپ نے صرف میرے زور لگوا جاتا ہے جو میں بات ارز کرنا چاہتا تھا وہ پھر میں نہیں کر رہا کہ کہیں آپ پہ بوجھ زیادہ نہ بن جائے بولتا رہوں میں اعتبار ہے مجھ پہ رسول کی عزت اللہ رسول کی عزت بتانے لگے ہیں اللہ فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فخضو میرے آقا آخری نبی ہیں میرے آقا کے بعد کوئی نبی قیامت تو آ سکتی ہے کوئی نبی نہیں آ سکتا کوئی نبی نہیں آ سکتا اور اللہ کے دینے کا اللہ کی عطا کا انداز دیکھئے یہ اللہ کیوں فرمارہے ہیں ما آتاکم الرسول فخضو میرا معبوب جو دے لے لو جس سے روکے رک جاؤ یہ اللہ کیوں فرمارہے ہیں جس پیغمبر کو بھی عطا کیا میرے رب نے عطا کیا دینے والا کون بولیے نبونیے دینے والا کون اللہ فرماتے ہیں تم سارے کے سارے مانگت ہو داتا میں ہوں میں نے قرآن کی ایک آیت کا مانا کیا لیکن خیر ہے کوئی بات نہیں جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے دل سے دعائیں دے دی وہ دل سے مجھ میں دل میں پہنچ گئے ہیں اللہ فرماتے ہیں تم سارے کے سارے مانگت ہو داتا میں ہوں تو جسے دیا جتنا دیا میرے رب نے عطا کیا جو بھی انسان ہے وہ اللہ کے در کا مانگت ہے یہ قرآن کہہ رہا ہے اللہ کے دینے کا انداز دیکھئے ہیں اللہ دیتے ہیں نا اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَلَقَدْ آتَيْنَا دَعْوُدَ وَسُلِيمَانَ عِلْمَا آتَيْنَا آتَيْنَا حرف تا لگایا جسے سکول والے تے کہتے اور مدارس والے تا کہتے بات سمجھا رہی ہے وہ جو دو نکتوں والی ہوتی ہے آتَيْنَا محبوب کی باری ہے تو انداز بدل دیا فرمایا اِنَّا آتَيْنَا کَلْكَوْثَر سبحان اللہ اس کا مطلب بھی دینا اس کا مطلب بھی دینا اس کا مطلب بھی عطا کرنا اس کا مطلب بھی عطا کرنا لیکن دیکھئے ذرا فرق کیا ہے اس میں اس کے دینے میں اور اس دینے میں فرق کیا ہے اللہ فرماتے ہیں نبیوں کو جب دیا تو فرمایا مِن کتابِ کتاب میں سے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيجِينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ کِتَابِ نبیوں کے ساتھ معاعدہ ہی یہ تھا نبیوں تمہیں کتاب میں سے دوں گا حکمت میں سے دوں گا تدبر میں سے دوں گا فساحت میں سے دوں گا بلاغت میں سے دوں گا اور اسی لئے فرمایا فَتَلَقَا آدَمُ مِنْ رَبِّهِ کَلِمَاتٍ آدم کی باری آئی تو چند کلمیں عطا کیے اب میں مانا کرنے لگا ہوں توجہ رکھنا آدم ایک میں ڈسٹرون کو ذرہ رو کیے گا جیسی خاموچی ہے ایسی خاموچی رہے تو شاید میں کچھ ایک لفظ سمجھا سکتا آدم آپ یہ لے جائیے مِنْ کِتَابِ آپ کے بعد نو آرہے ہیں باقی وہ لائیں گے نو آپ یہ لے جائیے بس ضرورت ہی اتنی ہے آپ یہ لے جائیے آپ کے بعد ابراہیم آرہے ہیں باقی وہ لائیں گے ابراہیم آپ یہ لے جائیے ضرورت ہی اتنی ہے آپ کے بعد یعقوب آرہے ہیں باقی وہ لائیں گے یعقوب آپ یہ لے جائیے آپ کے بعد یوسف آرہے ہیں باقی وہ لائیں گے اور جب میرے آقا کی باری آئی تو اللہ فرماتے مَعبوب اِنَّا آتو اِنَّا کل کو سر الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَعَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ مابوب جو پڑھا ہے سارا لے جا تیرے بعد آنے کسی نے نہیں مابوب جو ہے سارا لے جا نبوت ساری لے جا رسالت ساری لے جا حکمت ساری لے جا تدبر سارا لے جا فساحت ساری لے جا بلاغت ساری لے جا امامت ساری لے جا قیادت ساری لے جا صرافت ساری لے جا صداقت مابوب صداقت لے جا جا کے صدیق بنا مابوب عدالت لے جائے جا کے فاروق سجا مابوب سخاوت لے جائے جا کے عثمان بنا مابوب شجاعت لے جائے جا کے حیدر سجا مابوب سیاست لے جائے جا کے حسن اور معاویہ بنا قدوسی صاحب تشریف فرما ہے میں ان کی خدمت میں جملہ عرض کروں آپ تو چونکہ متاثرین میں سے ہیں آپ تو متاثرین میں سے ہیں میں نے جان بوجھ کے لفظ بولا کہ سیاست لے جا حسن اور معاویہ بنا میں نے صرف حضرت معاویہ کی بات نہیں کی سیاست میں حضرت امیر معاویہ کی بات کی جاتی ہے میں اسے سو فیصد مانتا ہوں میں اسے سو فیصد مانتا ہوں لیکن دکشنری میں لغت میں قاموس میں یہ تو دیکھئے سیاست کا معنی کیا ہے ہم نے تو سیاست کی ہے نا غنڈوں کے حوالے اور ہم اسے سمجھتے ہیں کہ شاید سیاست کوئی پتنی حیرہ بھیری کا نام ہے سیاست فامو فراست کا نام ہے سیاست سیاست فامو فراست کا نام ہے سیاست اکلمندی کا نام ہے سیاست دانشمندی کا نام ہے تو اس میں پہلا قدم حضرت حسن نے اٹھایا ہے کہ جا کے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی سیاست سجدنا امام حسن سیاست سجدنا امام حسن سیاست سجدنا امام امیر معاویہ نارے تکبیر تشیوی کہہ ہی دیو سبحان اللہ ادھے تکڑا پٹرول لگنا ہے اب تھوڑی سی اور توجہ رکھنا میری جانے کسٹوں میں پٹرول لے کے پہنچوں آپ کے یہاں وہ ہونا تو نہیں تھا اگر یہ تھوڑی سی توجہ دیتے تھے اللہ رب العصد آپ کو سلامت رکھے آپ تھوڑا سا مجھے دیکھئے گا وہ تو دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا سون بھی لیجئے گا آپ کی ڈیوٹی ویسے لمبی ہے آپ نے بیٹھنا ہے آخر تک حضرت حسن کیا کہنے جس طرح حضرت معاویہ میرے سر کا تاج ہیں اسی طرح حضرت حسن میرے سر کا تاج ہیں سن نہیں سنی سنی اللہ توجہ توجہ رکھئے گا میری جانے میں اب بات بہت جلدی اس ٹاپک پہ آگئی ہے تو میں اسے سمیٹنا بھی چاہوں گا کیونکہ میمان حضرات تشریف فرما ہیں اور ان کے بعد بھی میمان جو آپ نے استحار میں پڑے ہیں وہ سب نے یہاں پر پہنچنا ہے محبوب صداقت لے جا صدیق بنا سبحان اللہ ایک ہی دفعہ ساری باتیں بتا دیں اسے جو بتا دیں محبوب صداقت لے جا جمعہ سنید یہاں آ جائیں مزبر دستے کرسی دیں وہ اچھا اچھا کر رہا ہے اللہ اس سے بھی اوپر کی کرسیاں آپ کو عطا فر تو جو ہے صاحب ایک ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں محبوب مجھے پھر پیچھے آنا پڑتا ہے صداقت لے جا صدیق بنا عدالت لے جا فاروق سجا سخاوت لے جا عثمان بنا یہ جو آپ کے چیروں پر داڑیاں ہیں نا یہ اس لیے ہیں کہ صحابت ہیں مجھے بولنے دیں مجھے معنی طرح کرنے دیں تھوڑا سا بولیے تھوڑا سا بولیے یہ جو آپ کے سروں پر پگڑیاں ہیں نا یہ اس لیے ہیں کہ صحابت ہیں یہ آپ کے گھروں سے جو قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے نا یہ اس لیے آتی ہے کہ صحابت ہیں آپ کی بیٹی حیاء کرتی ہے اللہ اسے حیاء والا بنائے وہ اس لیے حیاء کرتی ہے کہ صحابت ہیں یہ میفل آج اس لیے روشن ہے کہ صحابت ہیں مسجدیں اس لیے آباد ہیں کہ صحابت ہیں مدرسے اس لیے آباد ہیں کہ صحابت ہیں خان کا ہیں اس لیے آباد ہیں کہ صحابہ تھے تولیغی مراکز اس لیے آباد ہیں کہ صحابہ تھے ممکن ہے بلکہ ممکن ہے کیا اس سے بھی اگلا جملہ ہو تو بولوں ذین میں آ جاتے ہیں اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے داڑی اس لیے کہ صحابہ تھے پگڑی اس لیے کہ صحابہ تھے مسجد اس لیے کہ صحابہ تھے میں چھوٹا ہوں میں نے چھوٹا جملہ بولا ہے میرے آقا بڑے ہیں حضور نے صحابہ کے بارے میں بڑا جملہ بولا ہے میں چھوٹا ہوں میں نے چھوٹا جملہ بولا ہے میرے آقا بڑے ہیں میرے آقا نے بڑا جملہ بولا ہے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ داڑی نہ ہوتی اگر صحابہ نہ ہوتے یہ پگڑیاں نہ ہوتی ہیں اگر صحابہ نہ ہوتے مسجدیں نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے حیرانگی ہوتی ہے لوگوں کو میرے آقا بڑے ہیں حضور نے بڑا جملہ بولا اگلے سال سناؤ جی اگلے سال سناؤں دوں میرے آقا جب پہنچے نا بدر میں کہاں بدر میں بدر میں پہنچے تو فرمایا صحابہ اپنے اپنے خیموں میں آرام کرو خود اپنے خیمے میں جانے لگے خادم کو کہا کسی کو اندر نہ آنے دینا میں لائن میں لانے لگا میں آن لائن ہونے لگا میں کنیکشن میں لانے لگا میرے اس جملے پہ چپ رہا ہوگے تو مجھے دکھ ہوگا میں انشاءاللہ اٹھوں گا نہیں میں دو منٹ اور بات کروں گا لیکن بہرحال مجھے دکھ ضرور ہوگا کہ مجھے جنوبی پنجاب میں میں گیا تھا تو جملہ محرز کرنے لگا پیارے آقا فرماتے ہیں خادم کو کسی کو اندر نہ آنے دینا لیکن سن ابو بکر آیا تو رو کرنا نہ ابو بکر کیا کہنے تیری عظمت کے کیا کہنے تیری رفت کے کیا کہنے تیری بلندی کے کیا کہنے تیرے اروج کے کیا کہنے تیری میراج کے کون ابو بکر وہ پہلا مددگار پہلا صحابی نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی وہ افصل بشر بادہ زمبیہ ہے وہ جانے صداقت وہ جانے وفا ہے فرشتے اسی کی اداعوں پہ عاشق اسی کی نمازوں دعاوں پہ عاشق نبیوں سے کم تر اماموں سے آلہ محمد سے ہر دم وفا کرنے والا بشر کی شرافت کا میار ٹھیرا صداقت کا اونچہ ومین آر ٹھیرا وہ چلتا ہوا ایک بابِ حرم تھا وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا خدا کے تھا ایک فرمان جیسا خدا اس پہ راضی ہوا وہ خدا پر کہیں کچھ سی آمین اس کی دعا پر وہی ثانی اس نے نکاح مخاطب اسی کے لیے ہیں بڑے سم مراتب چکاتا تھا ندرِ عمر اس کے آگے کھڑا ہو کے شام و سہر اس کے آگے وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے کوئی امتی اس سے بہتر نہیں ہے کوئی امتی اس کا ہمسر نہیں ہے کوئی اس کو صدیق مانے نہ مانے دیئے ہیں مگر اس کو رتبِ خدا رہے ہیں نعرِ تقبیر صداقتِ صدیقِ اکبر صداقتِ صدیقِ اکبر عظمتِ صدیقِ اکبر مقامِ صدیقِ اکبر نعرِ تقبیر سبحان اللہ میرے بس میں ہوتا نا یہاں باہر کو بیچنے والا آتا ہو کا کہتا گرم آنڈے میں آپ کو ایک ایک گرم آنڈا ایک ایک چار پائی ایک ایک مالشیہ دوستو توجہ ہے ہے سب کی تو یوں کر دیں بہت میں جان چھوڑنے والا ہوں انشاءاللہ آپ کی کیا کہنے ابو بکر تیری رفعتوں کے کیا کہنے ابو بکر تیری شان کے بلندی کے اروج کے میراج کے بہت ساری باتیں ذہن میں آ جاتی ہیں اور بات کہیں لمبی نہ ہو جائے جب غارِ سور کی چڑھائیاں تھی نا تین کلومیٹر چاہیے آج کا جوان بھی جب جاتا ہے نا پانی کی بوتل ساتھ رکھتا ہے بسکٹ ساتھ رکھتا ہے کھانے کے لیے بھوک لگ جائے گی اور دو تین بن کے ساتھی گروپوں میں جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کا سہارہ بنیں گے ٹیک لگائیں گے تھک جائیں گے اور ابو بکر کی کیا کہنے ہمت ہے ابو بکر کے کیا کہنے جب آدھ رستے میں پہنچنا دیکھا کہ حضور کے پہنچ سے خون آ رہا ہے تو ارز کی یہ یا رسول اللہ سوار ہو جائیں پیارے آقا نے یوں دیکھا ابو بکر کس پر ادھر آقا نے یوں دیکھا ادھر ابو بکر جھگ گیا پیارے آقا کندے پہ سوار ہوئے میں کوئی یہ سنانا نہیں چاہتا تھا بات لمبی ہو جائے گی پیارے آقا کندے پہ سوار ہوئے تو حضور کا ایک پوم مبارک اس طرف حضور کا ایک پوم مبارک اس طرف جب کوئی اس انداز سے کسی کے کندے پہ بیٹھے تو بیٹھنے والا جس کے کندے پہ بیٹھے اس کا سر ہاتھوں میں پکڑ لیتا ہے اس کا سر اور کوئی انداز رہتے ہی نہیں اس کا سر اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیتا ہے یا سر کے اوپر ہاتھ رکھ دیتا ہے تو بات تو یہ ہے کہ ابو بکر کا سر حضور کے ہاتھوں میں لیکن قاضی کا یو زوق یہ ہے کہ ابو بکر کا دماغ حضور کے ہاتھوں میں ابو بکر کی سوچ حضور کے ہاتھوں میں اب اس دماغ میں وہی چیز آئے گی جو نبوت چاہتی وہ حضور کی رہلت کے بعد خطبہ آئے تب وہ حضور کی رہلت کے بعد منکرین زکاة سے جنگ آئے تب وہ حضور کی رہلت کے بعد منکرین ختم نبوت سے جنگ آئے تب 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 یا وہ سیدہ فاطمہ کو حدیث سنانے کی بات آئے تب 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 تھوڑا سا اور برداشت کی میں ادھر دیکھ رہا ہوں یہاں سے کوئی مجھے سگنل ملے میں اٹھ کے چلا جاؤں میں عرض یہ کرنے لگا تھا یہ تو ویسے ایک بات آگی درمیان میں جب چڑھائیاں ہیں تو اب اس انداز کو دیکھئے جب حضور کندے پر تشریف فرما ہوئے تو آپ علماء سے ایک بات سنتے ہیں کہ حضور کے کندے پر مہر نبوت ہے شانوں پر دو کندوں کے درمیان مہر نبوت ہے قاضی عرض کیا کرتا ہے حضور ابو بکر حضور کے کندے پر مہر نبوت ہے صدیق کے کندے پر وجود ہے نبوت اور اس انداز کو اگر میری نظر سے دیکھ تو میں عرض کروں دیکھنا اسے کہتے ہیں بلا فش سبحان اللہ یہ ہے بلا فش بلا بلا امیر المؤمنین وقاتل المشرقین وشیع رسول اللہ سبحان اللہ چلو جزر لمبی بات بھی ہو جائے گی اور آپ پہ بوجھ بھی بن جائے گی بارہ عرض کرنے لگا تھا پیارے آقا فرماتے ہیں ابو بکر آیا تو روکنا نہ یاد ہے میری بات جی یاد ہے لطف کی بات یہ آئے ہی ابو بکر آئے ہی ابو بکر اور میں کہنے آپ کی خدمت میں یہ چلا تھا کہ میں چھوٹا ہوں میں نے چھوٹی بات کی ہے کہ داڑی نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے بگڑی نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے مدرشہ نہ ہوتا صحابہ نہ ہوتے مسجد نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے حضور کیا فرمارے ابو بکر جب اندر داخل ہوئے تو پیارے آقا سجدے کی حالت میں ہیں اور دیکھا کہ حضور کی بگڑی مبارک زمین پر آ چکی ہے اور جہاں آقا نے سجدہ کیا ہے وہ ریتلی زمین ہے اور وہ ریتلی زمین حضور کی آنسوں سے تر ہو چکی ہے اور پیارے آقا کے لبوں پر کیا تھا مولا یہ جو تین سو تیرہ میں لے کر آیا ہوں یہ میری محنت ہے جو لے کر آ گیا ہوں یہ میری کمائی ہے جو لے کر آ گیا ہوں اللہ یہ مسافر ہیں غریب الوطن ہیں انہوں نے حجرت کی بھی ہے گربار چھوڑا ہوا ہے ان کے بیٹ میں کھانے کو کچھ نہیں اپنی اولادیں چھوڑ کے آئے ہیں مارے کھائی نہیں ہیں اللہ انہیں لے کر میں آ گیا ہوں یہ بیشور جنگجو بھی نہیں ہے ان کا جنگوں کا کوئی تجربہ بھی نہیں ہے ان کے پاس اسلہ نہیں تین سو تیرہ ہیں لیکن صرف چھے تلوارے ہیں ان کے پاس گھوڑے نہیں ان کے پاس تلوارے نہیں ان کے پاس تیر نہیں ہیں کھانے کو کچھ نہیں ہے پہنے کے لیے ڈھنگ کا لباس نہیں ہے پاؤں میں جتیاں نہیں ہیں اللہ مسافر ہیں لے کر آگیا ہوں بلال حبشا سے چلا ہے اسے امیہ نے گسیٹا ہے مارا ہے اس کی پیٹ پر اس وقت گوشت نہیں ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں اللہ اسے لے کر آگیا ہوں اللہ آج تیرا محبوب تجھے کہہ رہا ہے اگر یہ سارے کے سارے نہ رہے اگر یہ سارے کے سارے مٹ گئے اگر یہ سارے کے سارے کٹ گئے تو پھر اللہ یاد رکھنا قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا ارے قاضی تو چھوٹا ہے قاضی یہ کہہ رہا ہے شہابہ نہ ہوتے تاڑی نہ ہوتی شہابہ نہ ہوتے پگڑی نہ ہوتی شہابہ نہ ہوتے مسجد نہ ہوتی میرے آقا بڑے ہیں حضور بڑا جملہ بول رہے ہیں حضور فرماتے ہیں مولا تیری توحید بھی نہیں ہوتی گر شہابہ نہیں ہوتے میری جان صحابہ کے حق میں ایمان صحابہ کے حق میں قرآن صحابہ کے حق میں دنیا کے سارے غیرتمن انسان صحابہ کے حق میں گلشن کی بہار صحابہ روشن مینار صحابہ مطلع انبار صحابہ معبوب غفار صحابہ سنیوں کے دل کی تھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ کفار کی دکھتی رگ رگ پہ چلتی تلوار صحابہ صادق اور امین صحابہ عصن میں حسین صحابہ وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ توحید کے دائی صحابہ آقا کے سپاہی صحابہ صدیق عمر عثمان علی آپس میں بھائی صحابہ عباد محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ اغیار نے خود تسلیم کیا اے اعلیٰ میار صحابہ میں عدیم کروں تک یوں ہی پرچار صحابہ سب کا ہے اعلان یہی میں ہوں حبدار صحابہ پھر دوست کی اینہ چاہتی ہے مجھے ہو دیدار صحابہ دھرتی کے سبت سینے پر ہر ہر آثار صحابہ جاہد بدر اور خیبر میں کچھ دیکھی شار صحابہ لگتا ہے پیارا مومن کو نعرہ حق جار صحابہ انہی لفظوں پہ اکتفا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا حیات باقی ملاقات باقی آخر دعوان اللہ مزید علم و عمل آباز و انداز اور اللہ مزید سوز دے اندر برکت اتا فرمائیں آپ کو گرما رہے تھے خطیب اہل سنت شہزادہ اہل سنت سرمایہ اہل سنت حضرت اکدس ادرز اللہ ماہ قاضی متی اللہ سعیدی صاحب دامت برکاتم اور بھائیہ تشریف رکھ آلی شہزادہ نعام نے اللہ ماہ نومان زیاد صاحب پہنچ چکے ہیں اللہ ماہ حیدری صاحب پہنچنے والے ہیں الحمدللہ اور سنا خان مستقی